ایم ایچ ٹی وی سیریل ارتغل غازی میں موجود چاند منفی کرداروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کے سر پر ارتغل کو قتل کرنے کا بھوت سمار تھا ارتغل کے یہ دشمن اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے آیے دیکھتے ہیں نمبر ایک کردوغلو ناظرین اگر آپ ارتغل ڈراما سیریل دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کردار سے بخوبی واقف ہوں گے کردوغلو وہ کردار ہے جس نے کائی قبیلی کی ناک میں دم کر رکھا تھا کردوغلو ڈراما سیریل ارتغل میں سلمان شاہ کا موبولا بھائی کائی قبیلی کے جنگجوہوں کا کمانڈر اور ایک منفی کردار نبانے والا چلاک قسم کا انسان دکھایا گیا ہے یہ نہ صرف دولت کی خاطر قبیلی میں انتشار پیدا کرتا ہے بلکہ سلیبیوں سے مل کر غداریوں کا پہاڑ کھڑا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جلدی اس کا سر کلم کر دیا جاتا ہے نمبر دو نویان ٹراما سیریل ارتغل میں اگر چند خطرناک پرسنیلٹیز یا سٹرونگ کریکٹرز کی بات کی جائے تو صفحہ اول پر نویان کا نام آتا ہے حسیلہ چہرہ پرسرار مسکراہت خطرناک ایکسپریشنز اور وحشت زدہ چہرے کا مالک منگولوں کا سردار ایک صفاق قاتل تھا اس نے بھی ارتغل سے کئی بار ٹکر لی مگر ہر بار بری طرح ناکام ہوا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی انفارنیٹی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں نمبر تین تیتوش ٹراما سیریل ارتغل میں منفی کردار نبانے والا تیتوش سلیبیوں کا فوجی کمانڈر ہوتا ہے حلیمہ سلطان کی جان بچاتے ہوئے ارتغل نے تیتوش کے بائی کا قتل کیا جس کی وجہ سے تیتوش کے سر پر ارتغل کے قتل کا بودھ سوار ہو جاتا ہے ٹرامے میں تیتوش اور ارتغل کا سامنا کئی بار ہوا لیکن وہ ارتغل کا سر کلم کرنے میں ہر بار بری طرح ناکام ہوا تیتوش کی سازشیں جب حد سے بڑھ گئیں تو ارتغل کے بھائی گلداروں نے اس کا سر کلم کر کے اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا نمبر چار مہردین حولت کے لالچ اور عہدے کی حوث نے اس انسان سے کئی بڑے بڑے گناہ کروائے مہردین سلجوک حکومت میں اہم عہدے پر فائز اور حالیہ خاتون کا بھائی ہے خود سے بھی بڑی مکڑی کے جال میں پھنسا ہوا یہ ظالم انسان طاقت کے لالچ میں ارتغل کے خلاف کئی سازشیں کرتا ہے مگر ارتغل نے جس طرح اس کی سازشوں کو ناکام بنایا وہ یقیناً قابل تعریف ہیں اس کا خاتمہ سادتین کوپیک کی نگرانی میں ارتغل نے اپنی تلوار سے کیا یہ منظر بھی ڈراما سیریل ارتغل غازی کو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو رہت بخشتا ہے نمبر پانچ سادتین کوپیک ویورز غرور اور تکبر سے برپور منفی کردار نبانے والا یہ شخص ایک اہم عہددار ہونے کے باعث باقی تمام لوگوں کو زمین پر رینگنے والی ایک عام سی مخلوق سمجھتا ہے سادتین کوپیک اور ارتغل کی دشمنی بھی کافی لمبی چلی طویل ترین دشمنی کے بعد سادتین کوپیک کا سر کلم کرتے ہوئے اس دشمنی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا ناظرین یہ تھے ڈراما سیریل ارتغل غازی میں ارتغل کے بدترین دشمن جن کے خاتمے پر پوری دنیا میں اس ڈراما کو دیکھنے والوں کے دلوں کو خوشی ملی اس ڈراما کے بارے میں رائے کا اظہار کرنے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن کا استعمال کریں ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو تک شیئر کریں ملتے ہیں کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ